دوستو تین ہزار سال کے بعد فیرون کی لاش کے ساتھ میں ہوا اللہ کا ایسا کرشمہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی دراصل ہوا یہ کہ تین ہزار سال کے بعد فیرون کی لاش سے اچانک سے آوازیں آنے لگی یعنی کہ فیرون کی لاش اچانک سے بولنے لگی جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کسی کی چیخیں نکل گئی لوگ اللہ اکبر کے نارے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے اور یہی نہیں اس پورے ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان رہ جاؤ گے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے بہت ہی خاص ہے پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو فیرون کے بارے میں کچھ اہم جانکاری دیتے ہیں پھر ہم آپ کو اللہ کے اس کرشمے کے بارے میں بتائیں گے لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو اللہ پاک ساری کائنات کا مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کل قیامت کے روز اللہ تعالی ہر اس انسان کو ماف فرما دے گا جو اللہ پر اپنا یقین رکھتا ہے مگر اس انسان کو اللہ تعالی کبھی بھی ماف نہیں فرمائے گا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا یاد رکھئے دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا جن میں نمرد، شداد، بخت نصر اور فیرون شامل ہیں لیکن پھر اللہ نے ان کے ساتھ میں کچھ ایسا کیا کہ یہ لوگ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے ان میں سے ایک تھا فیرون جس کی آج ہم بات کریں گے جس کی لاش آج تین ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی ویسی ہی صحیح سلامت ہے اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فیرون کی لاش ایسے ہی موجود رہیں گی دوستوں کچھ مدت پہلے کی بات ہے دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے فیرون کی لاش کے ساتھ میں کیا ہوا ہے یعنی کی اس کی لاش کہاں پر چلی گئی اس کے ساتھ میں کیا ہوا ہوگا اس بات کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن اللہ پاک کی کتاب تورات انجیل اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ڈیٹیل سے ملتا ہے مگر یہودیوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ فیرون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے کہ ہم فیرون کی لاش کو دنیا کے سامنے عبرت کے لیے محفوظ رکھیں گے دوستوں 1891 تک کسی کو بھی فیرون کی لاش کا کوئی نام و نشان معلوم نہیں تھا مگر پھر قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا دریا نیل تک پہنچا اور وہاں پر جا کر پانی میں گرک ہو کر اپنی فوج سمیت تباہ و برباد ہو گیا تھا جبکہ اسی پانی نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گزرنے کا راستہ دے دیا تھا لیکن اس کے بعد فیرون کے ساتھ میں کیا ہوا اس کے بارے میں دنیا کی تمام کتابیں خاموش ہو گئیں یہاں تک کی تورات اور انجیل میں بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے جبکہ قرآن پاک میں اس بارے میں ایک عجیب سی بات کہی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا قرآن پاک کی اس آیت پر آج تک کسی نے بھی زیادہ گوھر و فکر نہیں کیا خود مسلمان بھی اس کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ اس آیت کا اشارہ کس بات کی طرف ہے اس آیت میں اللہ تعالی کیا فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالی نے سورہ یونس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بس ہم نے تیرے جسم کو سمدر سے نکال کر محفوظ کر لیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ دوستوں فیرون کے اس واقعے کو گزرے ہوئے تین ہزار سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تین ہزار سال پہلے تک فیرون کی لاش سمندر میں رہی اس کے بعد اللہ تعالی نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالی نے فیرون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال کر پھینک دیا پھر کئی دنوں تک فیرون کی لاش سمندر کے کنارے پر پڑی رہی مگر یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھے اسی بیچ فیرون کی لاش کو کسی بھی جانور نے موہ تک نہ لگایا یہاں تک کی کوئی پرندہ بھی اس جانیب نہیں گیا لیکن پھر ایک دن ایک مشری شخص بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوا اس طرف چلا گیا اور اس نے فیرون کی لاش کو سمندر کے کنارے دیکھ لیا اسی لیے پھر اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچا دی اس کے بعد فیرون کی لاش کو دربار میں لایا گیا پھر اس پر تحقیقہ کے لیے اسے کاہرہ لے جایا گیا وہاں پر لے جا کر پھر فیرون کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی فیرون کی لاش کو باہر پھینک دیا پھر اس کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تب سے لے کر آج تک یعنی کی تین ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی فیرون کی لاش ویسے ہی صحیح سلامت رکھی ہوئی ہے اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فیرون لاش ایسے ہی صحیح سلامت رہ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہیں گی تاکہ اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کا یہ حال دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کرتی رہیں گی کہا جاتا ہے کہ فیرون کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہوا ہے جبکہ جسم کے باقی حصوں کو ایک پٹی میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فیرون کی ناک کا سامنے والا حصہ غائب ہے اس کو دریہ کے کسی حیوان نے یا کسی بڑی مچھلی نے کھا لیا تھا پھر اس کی لاش کو دریہ کے کنارے پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے دوستو اس کے بعد سے فیرون کی لاش ویسے ہی رکھی ہوئی ہے اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی فیرون کی لاش پر گوشت ویسے تروتازہ موجود ہے واللہ ہو آلم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مگر ایسا کہا جاتا ہے کہ جس میوزیم میں فیرون کی لاش رکھی ہوئی ہے اس میوزیم میں چوہے بھی چھوڑے ہوئے ہیں جن کو ہر سال پندرہ مارچ کے دن فیرون کی لاش پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ فیرون کے جسم کا بڑا ہوا جو گوشت ہوتا ہے اسے کھالے اور واپس فیرون کی باڈی اپنے اصل دائرے میں آ جائے اس کے بعد فیرون کی لاش کی دریسنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو واپس شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک سال تک ویسے ہی وہ شیشے میں بند رہتی ہے پھر جب اگلے سال پندرہ مارچ کا دن آتا ہے تو اسے پھر سے واپس باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر واپس ڈریسنگ کر کے شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فیرون کی لاش صحیح سلامت ہے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے فیرون کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے کس طرح سے دنیا بھر کے لوگ فیرون کی لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں وہ فیرون جو کبھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ کس طرح سے آج اس کی ممی پڑی ہوئی ہے دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی فیرون کی لاش صحیح سلامت ویسے ہی پڑی ہوئی ہے دوستو نیشنل جیوگرافی کی طرف سے ابھی ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فیرون کی لاش پر جب کسی بات کو لے کر تحقیق کی جا رہی تھی تو اس وقت اچانک سے فیرون کی لاش سے کچھ آواز آنے لگی کہا جا رہا ہے کہ فیرون کے زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ عبرانی زبان کے الفاظ تھے اور سمجھنے والوں نے بتایا ہے کہ فیرون کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے ان کا مطلب پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فیرون کی لاش اب اللہ اللہ پکار رہی ہے حالانکہ کچھ سائنس دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت عبرانی زبان بولے والا کوئی آدمی نہیں ملا اور نہ ہی اس بھاشا کو سمجھنے والا کوئی ظاہر طور پر ملتا ہے اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فیرون کی لاش سے جو الفاظ نکلے ہیں یعنی کہ فیرون نے اپنی زبان میں کچھ بولا ہے اس کا اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے لیکن فیرون کے اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر آج غیر مسلمان بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بے شک اللہ کا قرآن پاک سچا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے دوستوں فیرون کے اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریان پار کرا دیا اور فیرون اور اس کے لشکر نے سرکسی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اسی لیے ہم نے دریان کا پانی چلا دیا جس سے وہ وہیں پر گرگ ہونے لگے حالانکہ جب وہ گرگ ہونے لگے تو فیرون کہنے لگا کہ میں اس بات پر ابھی ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تب اس سے کہنے والے نے کہا اے فیرون تو اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے تو تو بڑا نافرمان تھا تو تو بڑا فسادی تھا آج ہم تیری لاش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے تاکہ تو باند آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے اور تجھے دیکھ کر لوگ قیامت تک عبرت حاصل کر سکے دوستو یہی وجہ ہے کہ فیرون کی لاش کو نہ ہی دریہ نے اپنے اندر رکھا اور نہ ہی زمین نے اپنے اندر رکھا ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی لاش ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک فیرون کی لاش ایسے ہی محفوظ رہے گی اور لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے لہٰذا دوستوں ہمیں بھی گرور اور تکبر سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گرور اور تکبر سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے آمین دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائے ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ